اور شیخ الہن مولانا بیمود حسد دیوبندی رحمت اللہ علیہ جنہیں میں چودویں صدی حجدی کا مجدد عاظم مانتا ہوں اور ان کے طلبہ قرآن کے خواشی لکھے تھے شیخ الاسلام مولانا شبیر رحمت عثمانی میں ان دونوں کو میں اپنا شیخین تصدیب کرتا ہوں تو ادھر سے میں نے علم حاصل کیا فکر حاصل کیا ہے فہم حاصل کیا ہے اور بارالوسی کو جمع کر کے پھر میں نے اس کی تبلیغ اور اشاعت اور اس کی ترویج اور اس کی تعلیم اور اس کی تدریش کا سلسلہ شروع کیا